بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جتی بھی ہو سکے معلومات میکسیم معلومات آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا کے آپ کو بتائی جائیں اب اس میں گزارش یہ ہوتی ہے کہ ذہب سے جب آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے اس کے لیے پیج کی معذرت خواہ ہوں لیکن یہ تمام معلومات آپ لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہیں اس لیے آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ایک ایتھنٹک چیز مل رہی ہے اور جتنی ہماری کوشش ہے کہ ہم کر سکیں اس میں کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کی ایمیگریشن کے حوالے سے ایک مکمل پروسیس کے حوالے سے اس کے اندر ڈاکومنٹ کون سے ریکوائر ہیں کب ریکوائر ہیں کیا سٹیپس ہوتے ہیں ایک آدمی کو ایمیگریشن کے کتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اسے کیا کیا کب کب ملتا ہے اس نے کیا جمع کروانا ہے کیسے جمع کروانا ہے تمام باتیں کرنے جا رہا ہوں اس لیے آپ نے تمام ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ ایک دفعہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں تمام لوگوں نے مختلف سوالات کیے ہیں مگر مطلب ایک ہی ہے کہ ایمیگریشن جب شروع ہو جاتی ہے جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو آخری سٹیپ کہاں پورا ہوتا ہے اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ کو نوٹ کرنا شروع کر دیں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایک ایگزیمپل بنا رہے ہیں سکلڈ ورکر پروگرام کی لیکن آپ اس کو ایمیگریشن کینیڈا ایمیگریشن کو بات سمجھ کر کے کیونکہ بات تو وہی ہے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک پوائنٹ بیس پروگرام ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوائنٹ بیس ہے اور آپ کو اپنی پروفائل کرنی ہوتی ہے اس پروفائل کو آپ بعد میں بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے آپ کہیں نہ کہیں دوسری لوگ کے ساتھ مل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ پی آر کی بات کریں گے ایمیگریشن کی بات کریں گے تو پہلا سٹیپ یعنی دماغ یاد رکھئے گا پہلا سٹیپ جو ہے آپ کا یہ ہے کہ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نہ ویس کروایا نہ آپ نے ایکولینسی لی ہے نہ آپ نے کوئی آئلز کروایا ہے آپ سمپلی اپنا جو سی آر ایس سکور ہے وہ چک کر لیں کہ بھائی وہ بن کیا رہا ہے اس ٹیم کیا ہے آیا وہ ڈرڑ سو ہے دو سو ہے ڈھائی سو ہے چار سو ہے کیا بن رہا ہے تو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو سکور ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس کے اندر اگر ورکنگ کی جائے تو آپ الیجیبل ہو سکتے ہیں کسی پروگرام کے اندر تو وہاں پر آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو کام کرنا پڑے گا آپ کو کرنا پڑے گا آئلز اور آئلز کے اندر آپ کو جنرل میں کرنا ہوگا اکیڈمک میں نہیں کرنا ہوگا بکوز آپ کو سمجھنا ہے اب اگر آپ ہسپنٹ وائف ہیں دنوں کرنا ہوگا ایک کو نہیں کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو پریولیج نہیں دے سکتے جو پریمیر جو آپ کا جو مین کینیڈیڈ ہوتا ہے جو اس کا لیڈنگ پرسن ہے وہ اس کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے اس کی پروفائل زیادہ سٹرونگ ہونی چاہیے اس کمپیرٹو اس کے جو پیچھے ہے اب وائف اور ہسپنٹ میں جو بھی ایڈوکیشن وائز آگے ہے اس کو آپ آگے رکھ دیں اور جو پیچھے ہے اس کو پیچھے رکھ دیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کے دعاقے میں نے کہا کہ سی آر ایس سکور جو ہے وہ آپ کا ساتھ چلتا رہے گا اور آپ نے آئیلس کر لیا جب آئیلس کر لیں گے تو ایک بار پھر آپ کے اسسپنٹ ہوگی یہ سیکنڈ اسسپنٹ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو وہ کام کر لیا اب کیا ہوگا لیکن یاد رکھے گا جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو اس درمیان آپ لوگوں نے اپنی ایکولنسی ریپورٹ کے لیے ویس سے رابطہ کر لیا ہوگا کہ جو آپ کی ڈگری ہے گریوشن کی ہے ماسٹرز کی ہے جہاں سے بھی ہے اس کی ایکولنسی آپ کو مل جائے کہ وہ کینڈا میں کیا مانی جائے گی اور اس ادارے کو کیا مانا جائے گا مانا جائے گا ابھی کے نہیں مانا جائے گا اور اگر مانا جائے گا تو ماسٹرز کو ماسٹر ہی مانا جائے گا گریجویٹ کو گریجویٹ ہی مانا جائے گا یا کچھ اور مانا جائے گا تو جو بھی ہے وہ آپ کے اور میرے ہاتھ کی بات نہیں ہے اگین وہ ویس ریپورٹ ثابت کر دے گی وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے and it takes about three months کہ جو آئے گی تو اس درمیان میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے آئیلڈز کو اچھا آئیلڈز کو کرنے کا ایک طریقہ کر رہی ہے کہ کبھی بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے جس طرح آپ کو کنسلٹنٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے تیاری کر لیں پھر آپ ایکزام دیتے ہیں ایسا تیاری ہی ختم نہیں ہوتی ہے سال گزر جاتا ہے تیاری ختم کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی ڈیٹ فکس کروائیں اور اس کے بعد آپ تیاری کریں گے تلوار آگئی نا کے اوپر پھر آپ تیاری کریں گے and you will get your result اب وہ اگر اچھا آگیا ہے آپ کے سکور پورے ہیں تو آپ چلے جائیے پروفائل کے اندر لیکن اگر آپ کا سکور کم ہو رہا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ رک جائیے رد و بدل کیجئے CRS کے اوپر assessment کیجئے دوبارہ دیکھئے کہ میں کیا کروں کہ مجھے وہ سکور مل جائے کہ میں وہاں پر achieve کر سکتا ہوں اب وہاں سے result نکل آتا ہے یعنی کہ you can say کہ third time آپ کی assessment ہوتی ہے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اگر for example اگر husband چھے کی جگہ ساتھ بینڈ لے لے for example میں مثال دے رہا ہوں تو آپ کا سکور میچ کر جاتا ہے آپ cut off پار کر جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بس پھر fine ہے آپ اپنی پروفائل جو ہے وہ دوبارہ کوئی اگر ضرور پڑ جائے تو same یا پھر ضرور پڑے تو دوبارہ دوبارہ میں سے دونوں یا ایک جو بھی as per assessment یہ کوئی fix بات نہیں ہے اگر ضرورت ہوگی کہ دوبارہ کریں گے ضرورت نہیں کریں گے بٹ آپ کو اس کی جو جو need ہے وہ اپنے پوری کرنی ہے اس کے بعد آپ کا مرحلہ آتا ہے profile create کرنے کا CIC کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے اپنی profile create کر دی جب آپ نے اپنی profile create کر دی تو اب آپ wait کریں گے اپنی ITA کے لیے یعنی کہ invitation to apply کے لیے یہ آپ کے پاس اسی system کے تحت آئے گا جس system کے تحت آپ نے اپنی profile بنائی ہوئی ہے تو آپ کی profile چل رہی ہے تقریبا تقریبا جب آپ کو جواب آئے گا ITA آئے گا تو اس کے اندر آپ کے پاس دو چیزیں آئیں گی ایک آئی کی checklist اور ایک آئے گا آپ کے پاس time time ہوگا 60 دن کا یعنی کہ 60 دنوں میں آپ نے کیا کام کرنے ہیں وہ آپ کے ہونے چاہیے تو اگر آپ پہلے سے کر لیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ چیزیں ہونی چاہیے تو وہی بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کے ہاتھ میں ویس ریپورٹ ہونی چاہیے نمبر وان جو ایکویلنسی ریپورٹ اس کے علاوہ آپ کی جو medical ریپورٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے proof of fund کا پیپر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ IELTS کا سرٹیفکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے پولیس کریکٹر سرٹیفکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور میریج سرٹیفکٹ نادرہ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے ان تمام کو آپ مشین سے سکین کریں گے موبائل سے تصوریے کھینج کھینج کی نہیں اپنی دکان چلے جائیں اس کو بولیں مشین سے سکین کریں ساف کریں اور اس کے اندر پروفائل میں اس کو انکلوڈ کر دینا ہے اور اپنے پاس وہ فائل رکھ لینی ہے اور وہاں پر آپ نے سوف کپی اس کو سینڈ کر دیا اب جب یہ آپ نے کام کر دیا تو آپ کے پاس ایک اور لیٹر آئے گا ایک اور ایمیل آئے گی جس میں بتایا جائے گا بھولا جائے گا ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اپنی بائیومیٹرک جو ہے وہ کروا لیں جب بائیومیٹرک کیلئے آپ کے پاس جائیں تو آپ نے کچھ احتیاط کرنے ہیں کہ اس میں جب جا رہے ہوں تو اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں مہندی نہیں ہونی چاہیئے ورنہ آپ کو وہ نہیں انٹرٹین کریں گے آپ کی وہ ڈیٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ کینسل کروا دیں گے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں مہندی نہ ہو کیونکہ آپ کو پتہ کیمکلائز مہندی ہے تو وہ کچھ لیئرز بنا دیتی ہے آپ کے ہاتھوں کے اوپر کہ وہ پھر جب آپ کرتے ہیں بائیویو میٹرک تو وہ کچھ اور آرہا ہوتا ہے ایرر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی مین پروفائل کی جو فائل ہے یعنی آپ کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے جب کسور ہوتا ہی نہیں ہے اسی لیے جو وہ املا بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر رہے بھی آپ دوبارہ اپلائی کریں دوبارہ ریکویسٹ کریں پندر دن بعد دس دن بعد مل جائے پاس اس بات ضرور احساس کریں کہ وہاں پر آپ کی تصویر بھی کھشی جائے گی جو تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں آپ کے جا وہ ہی رہی ہے یعنی آپ کی جو مین اپلیکیشن پروفائل وہ وہ جا رہی ہے تو جو خواتین ہیں وہ برکہ بھی پہنتی ہیں وہ اپنا کوئی ہجاب ٹائپ معاملہ بھی کرتی ہیں تو اس کے اندر تصویر نہیں کھیجے جائے گی تو ان کو وہاں سے ریموف کروا دی جاتا ہے اور کان جو ہیں بیلنس کے ساتھ نظر آنے چاہیئے تصویر کھول رہے ہوتے ہیں اور سوہٹا رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پر ایک فاس پروسیس چل رہا ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں کو بیر کرنا پڑتا تکلیف ہوتی ہے لہٰذا آپ لوگ اس سے بچنے کے لیے آپ چادر کا سہارا لیجئے اور جیسے آپ تصویر اور ایمیل آتی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں یہ پورا پروسیس ہے اس کے بعد کچھ نہیں آتا اس کے بعد آپ کا فلائے ہی ہوتا ہے اور ظاہر سی علاوہ جو کینیڈا ہے ان کے بھی ہاتھ میں آسانی سے کر سکیں ان کو بھی تمام چیزیں چاہیں ہیں کیونکہ وہ آپ کو پی آر دے رہے ہیں آپ کو پاسپورٹ دے رہے ہیں آپ کو اپنی شناخ دے رہے ہیں تو ان سے آپ امید کسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو بس آپ نے بولا کہ آسانی سے بلالو تو آپ کلی آجاؤ ایسا نہیں ہو سکتا آپ سمجھ دار ہیں کہ آپ اپنے ملک میں بھی اگر آکومنی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ سے پوچھ کچھ ہوتی ہے پاکستان میں آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں پاسپورٹ بناتے ہیں تو کس چیز سے گزرنا پڑتا ہے یا آپ کے علم میں ایک پروسیس ہے تو یہ کیسے تبقہ کر سکتے ہیں کینیڈا آپ کو انتہائی آسانی کے ساتھ ساتھ کر دے کہ آپ آجائیں تو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو پورا پروسیس یہی ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تو بہت سار لوگ ویڈیو دیکھ 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 کنسلٹن منگے آپ لوگ بھی سمجھ باتوں کو اور سمجھ گھور کیجئے دوبارہ دیکھ گھور کیجئے کیونکہ یہ باتیں فون بتانے نہیں آپ جو دیئے نمبر آ رہے ہیں اگر کوئی کام ہو کوئی بات ہو کوئی کنسلٹن چاہیے کوئی اسسسمنٹ چاہیے کوئی ملتے ہیں لابس